جنگل کے ہینڈ پم سے پانی بھرنا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ انہیں گولی مار دی گئی ون ویبھار کے رینجر اور ڈیپیٹی رینجر سمیت چودہ لوگوں پر مقدمہ درج ہوا لیکن گرفتار کیول پانچ ہوئے ہیں جنگل میں ایک نلکوب تھا ایک دلیت پریوار اسی سے اپنے روز کے کام کے لیے پانی بھرتا تھا جنگل کے سنتری کو یہ بات ناغوار گزرتی تھی کہ دلیت بھی اسی نلکے کا پانی پیئے جس سے اس کی پیاس بجھتی ہے ایک دن دونوں کے بیچ چھن گئی مدن والمیکی نے بچاؤ کیا دوسری طرف سے گولی چلائی گئی اور مدن والمیکی مر گئے باگتے باگتے وہاں پہ موقع بھی پہنچے سا ریڈ پم بھی تو وہ بہت سے لوگ تھے تو انہیں پہلے تو ان کو پٹک کے مارا پٹے ہیں ماری بہت سے لیکن ہم بھگنے لگے تو بیچے سے انہیں بندو مار کے چھردے مارے ہیں یہ گھٹنا رویوار کو شیوپوری زلہ مکھیالے سے ساٹھ کلومیٹر دور استھت فتہپور گاؤں میں ہوئی کل چودہ لوگوں کے خلاف ماملہ درج ہوا ہے اس میں ونویبھاک کے رینجر اور ڈپٹی رینجر بھی شامل ہیں پولیس بھی کہتی ہے کہ پانی بھرنے کو لے کر دلیت پریوار کے ساتھ سنتریوں کا پرانا جھگڑا تھا ڈلیت پریوار کے کچھ میل آئے بچی ہیں ہینڈپک پہ پانی بھر رہی تھے اسے گھٹ پوریس پرک کے کچھ لوگوں پر آئے ان سے پانی کو لے کر کے اسے بیواد ہوئا اس بات کے اوپر سے گولی بھاری میں ایک بھٹی کی مرتو ہو گئی ہے دس لوگوں کے نام ہے بی جے پی شاسیت راجیوں میں دلیتوں پر اتی اچار کا اعراب لگا کر اسے گھیرنے والی کانگریس کے مکھی منتری کمل ناعت کے راج میں دلیت کی موت ہوئی تو بی جے پی کو موقع مل گیا پور مکھی منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے کہا یہ تو جنگل راج ہے مدی پردیش میں دلیت سرکشت نہیں ہے دلیت کی موت کے بعد بی جے پی نے سرکار کو گھیرا تو کانگریس نے یہ کہہ کر پلٹوار کیا کہ شیوراہ سرکار میں تو مدی پردیش اپرادوں میں نمبر بند تھا اور اب تو اس میں کمی آئی ہے شیوراہ سنگھ چی بھول گئے کہ پچھلے پندرہ سال میں ان کے شاشنکال میں مدی پردیش نمبر ایک پہ رہتا تھا دلیت آدیواسیوں کے ساتھ اتیاچار کو لے کر یہاں تک کی بی جے پی کے کاریکارتہ بھی اتیاچار کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے پر ان پہ کوئی کاروائیاں نہیں کانگریس بھلے ہی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے راج میں کانون ویوستہ درست ہے لیکن شیوپوری سے پہلے ساغر اور چھندوالا میں جس طرح سے دلیتوں کی ہتیاں ہوئی ہیں اس سے سرکار کے داؤں پر سوال کھڑی ہو رہے ہیں پورو مکہ منتی شیوراہ سنچوہان شیوپوری میں دلیت کی موت کے بعد جہاں کماللات سرکار کو گھیرنے میں لگے ہیں تو وہی وقت ہے بدلاؤ کا نارا دے کر مدی پردیش کی ستہ پہ پندرہ سال بعد کابی جونے والی کانگریس یہ کہہ کا اپنے پیٹھا تھپا رہی ہے کہ ستہ پریورتن کے ساتھ مدی پردیش میں اپراد میں کمی آئی ہے رویش پال سنگھ ہو پار آج تک